یوکرین کے خلاف روس کا ملٹی ٹارگیٹڈ میزائل اٹیک کارکیو مائکو لیو اور ونستیسیا میں روس کا ہوائی حملہ پہلی بار روس نے ویس سنٹرل یوکرین کے شہر کو بنایا نشانہ یوکرین کا دعویٰ ونستیسیا میں رہائشی بلڈنگ پر داگی گئی مسائلیں میزائل حملے میں دو بچوں سمیت سترہ کی موت نبی لوگ زکمی ونستیسیا میں میزائل اٹیک کے بعد چاروں طرف تباہی کا منظر دکھائی دے رہا ہے سٹی سنٹر کی بلڈنگ سمیت کئی کارے جل کر کھاک ہو چکی ہیں یوکرین ائر فوس کا دعویٰ ہے بلیک سی سے داگی گئی تھی کیلیور کروز میزائلیں یوکرین کا دعویٰ ساتھ میزائلیں داگی گئی تھی جن میں سے چار کو انٹرسپٹ کر لیا گیا اس سب کے بیچ جو جانکاری آ رہی ہے ڈونباس میں یوکرین فورسز کے کاؤنٹر اٹیک کی حیرت انگیز تصویریں ہیں اٹیک ہیلیکاپٹر والی گن شپ سے فائرنگ کا ویڈیو سامنے آیا ہے روسی سینہ کی پوزیشنز پر یوکرین کا ائریل اٹیک ہوا ہے حملے کے دوران کافی نیچے اٹھ رہے تھے ہیلیکاپٹر اور ڈونسپ میں ڈین آر بٹالین کا یوکرین آرمی پر حملہ ڈین آر کی سپارٹا بٹالین نے ایک سو بیس ایم ایم بالے موٹار داگے اب دیوکہ علاقے میں روس سمرتد سینہ آگے بڑھ رہی ہے یوکرین آرمی کے ہائی ڈاؤٹس کو نشٹ کر رہی ہے روسی سینہ اس سب کے بیچ کھیرزون میں یوکرین سینہ نے روسی آرمز ڈپو جل کر کھاک ہو چکا ہے نووکہ کھاوکوا علاقے میں روس کے ایمونیشن ڈپو میں دھماکا ایک اور بڑی خبر بائیڈن کے دورے پر میڈل ایس میں نیا وارفنڈ ریڈیو ہو چکا ہے ایران سے دھوکہ کھا ہے امریکہ نے اسرائیل کو پوری سینہ طاقت کا فانوسہ دے دیا ہے ایران کے خلاف اسرائیل کو ملٹری سپورٹ دے گا امریکہ ایران کو لے کر اسرائیل اور امریکہ کے بیٹ جوائن ڈیکلوریشن یہ سنشت کریں گے کہ ایران کو کبھی آٹم بم نہ ملے بائیڈن نے یہاں تک کہہ دیا ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے اسرائیل اسرائیل وارسز ایران میں اب امریکہ کی ڈائریکٹ انٹری ہو چکے ہیں دنیا میں نیا وار فرنٹ تیار ہو چکا ہے پریسیڈن بائیڈن نے اسرائیل کے پہلے دورے پر کہا کہ ایران کو کبھی بھی نیوکلئر ویپن والا ملک نہیں بننے دیں گے نمبر وان ایران کو نیوکلئر ویپن نہ ملنا اسرائیل اور امریکہ سمیت پوری دنیا کی سرکشہ کے لیے ضروری ہے بائیڈن نے یہ بھی کہہ دیا ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کے بیچ جوائن ڈیکلریشن سائن ہوا ہے ایران کی نیوکلئر ڈیل کے لیے ہمیشہ کے لیے انتظار نہیں کریں گے بائیڈن نے یہ بھی کہا میڈل ایس میں اسرائیل اور امریکہ کا نیکسز بنا جبکہ دوسری طرف روس اور ایران ساتھ ہے جوائن ڈیکلریشن میں نئے خطروں سے نپٹنے کی بات بھی کہیں گئی ہے اس سب کے بیچ پوتن کے ایران دورے سے پہلے امریکہ کا اسرائیل کو ڈائریکٹ سگنل ہے ایران سے رپٹنے کے لیے اسرائیل کو کھلی چھوٹ ہے بائیڈن نے کہا ہے اپنی سرکشہ کے لیے ایران کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے سوطنت رہے اسرائیل ہم نے جو آفر رکھا ہے وہ ایران کو ماننا ہی ہوگا بائیڈن نے یہ بھی کہہ دیا اسرائیل کو سینے مدد دیتا رہے گا امریکہ بائیڈن نے یہ بھی کہا دیکھئے ایران نے کچھ اور پرپوزیشنز رکھے تھے نیوکلی ڈیل کے لیے اور وہ امریکہ نے منع کر دیا ایران کا اب فل ان فائنل سمجھا جائے ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے بائیڈن کا فل ان فائنل پلان تیار ہو چکا ہے زوم ان کریں اس کو یہاں پا اگر اسرائیل کو خطرہ ہوا تو ایران کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے اسرائیل بائیڈن نے یہ کہا ایران کی نیوکلیر ڈیل میں کوئی پھیر بدل نہیں ہوگا اسے یہ شرط ماننی ہوگی بائیڈن نے یہ بھی کہا اگر ایران دنیا کو دھوکہ دے گا تو اسے بہت بھاری قیمت چکانی ہوگی اسرائیلی پی ایم نے یہ کہا ایران کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کے خلاف کریڈبل ملٹری تھرٹ والا پلان ریڈی ہو اسرائیلی پی ایم نے کہا بائیڈن نے کہا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے امریکہ لاسٹ آپشن کے طور پر سینہ کا استعمال کرے گا اس سب کے بیچ بائیڈن کی دھمکے کے بعد ایران کے راشتپتی کا کاؤنٹر اٹیک آیا ہے امریکہ نے کوئی گلتی کی تو سکت جواب دیں گے ابراہیم رئیسی نے کہا ایسا جواب دیں گے جس سے امریکہ اور اس کے سیوگی پچتائیں گے پورے علاقے میں کوئی اصطرتہ برداشت نہیں کریں گے ابراہیم رئیسی نے کہا میں چاہوں گا یہ دونوں بریکنگ دکھائیں ایک بار کیونکہ دونوں بریکنگ کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا میں اب تناف کے حالات کتنے چنتا جنک ہیں یہ دونوں بریکنگ جو بھی ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں یہ دونوں تصویریں بتا رہی ہیں کہ اب وولڈ ایک نئے کنفرنٹیشن کی اور بڑھ رہی ہے وولڈ ایکویشن بڑی کنفیوزنگ ہے وولڈ ایکویشن بڑی کنفیوزنگ ہے ذرا دھیان سے دیکھیں آپ ایران وولڈ ایکویشن کیا بتا رہی ہے آپ خود بتائیے ایران اور رشیہ ایک ساتھ ہیں اوکے کلیر ہے میڈلیس کی اگر بات کریں ایران اور رشیہ ایک ساتھ ہیں اور ان کا ورسز اسریل ورسز امریکہ چل رہا ہے زوم ان کریں پلیز اس کو ایک بار نمبر وان ایکویشن نمبر وان ایکویشن نمبر ٹو اسریل اسریل پلس رشیہ ایک ساتھ دکھائی دے رہے یوکرین کو اٹاکنگ ویپنز نہیں دیئے اسریل نے یہ بھی ہمیں پتا ہے ایکویشن نمبر ٹھری ذرا دھیان سے دیکھیں آپ سیریا ترکی ورسز اسریل ہے لیکن اسریل پلس روس ہے اب یہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے نیکس چینج کریں یہاں پر چوتھی ایکویشن فل وال دکھائیں یہاں پر ترکی پلس یوکرین ترکی کیا کر بات کی جائیں زوم ان کریں ہتھیار دیئے یہاں پر ترکی نے کس طریقے سے یوکرین کو ہمیں پتا ہے ڈرونز دیئے شانتی وارتہ وہ بھی قرار آئے بار بار اناچ سنکٹ ڈیڈ لاؤگ ٹوٹ سکتا ہے ترکی کرنا کیا چاہتا ہے بہت کنفیوشن ہے نیکس چینج کریں ایکویشن نمبر فائیو چین یوکرین فرنٹ پر روس اور چین ساتھ دکھائی دے رہے مہنگائی میں امریکہ اور چین ساتھ آگئے کیوں کیونکہ امریکہ کے کہنے پر ویڈیو کانفرنسنگ کرتا ہے بولتا ہے ٹھیک ہے ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اور مہنگائی پر امریکہ چینی سامان پر ٹیکس کم کرنا چاہ رہا ہے اپنیا مہنگائی کم کرنے کے لیے امریکہ یہ سارے ایکویشنز ہمارے سامنے آ چکے ہیں آپ ڈیوٹی کم کر رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں ہائپر سونک تقنیق میں امریکہ کو بڑی کامیابی امریکہ نے دو ہائپر سونک میزائل کا سفر ٹیسٹ کیا اس وقت کی بڑی خبر کیلفورنیا کے کوس سے میزائلوں کا ٹیسٹ کیا گیا بی فیفٹی فور بامبا پلین سے میزائلوں کو چھوڑا گیا تھا اب بائیڈن ورسز پوتن میزائل کا وارس کا سین کیا ہے ہائپر سونک میزائل تقنیق میں روس اور چین کے قریب پہنچ چکا ہے یہاں پر دیکھیں ہائپر سونک میزائل تقنیق میں امریکہ نے دو ہائپر سونک میزائل کا کامیاب ٹیسٹ کیا پینٹیکن نے یہ کہا نیکس چینج کریں کیلیفورنیا سے ائر لانچ ریپڈ ریسپونس ویپن کا ٹیسٹ کیا گیا نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر بی فیفٹی ٹو ایچ بامبا پلین سے دو ہائپر سونک میزائلوں کو چھوڑا گیا نیکس چینج کریں امریکہ کا پچھلا ہائپر سونک ٹیسٹ فیل رہا تھا جس میں پلین سے میزائلیں نکل نہیں پائیں تھی یہ بھی ہمارے پاس انفرمیشن ہے نیکس چینج کریں روس نے بھی نئی انٹی شپ بلیسٹک میزائل کو تیار کر لیا ہے یہ ریپورٹ آ رہی ہیں روس کی اس میزائل کو پورا وال دکھا ہے روس کی اس میزائل کو کیریئر کلر یعنی وارشپس کو ختم کرنے والی میزائل کہا جاتا ہے روس اب الہ گلہ کوسٹل ڈیفنس میزائل اور ہائپر سونک انٹی شپ میزائلوں پر تیزی سے کام کر رہا ہے اس سب کے بیچ ایک آفت بھارت میں